بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹوڈے مائی لیکچریز آن مائنر اینڈ کوفیکٹر آف این ایلیمنٹ آف ای میٹرکس یعنی کسی بھی میٹرکس کے ایلیمنٹس جو ہیں ان کا ہم مائنر کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کا کوفیکٹر کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں تو مائنر آف این ایلیمنٹ مائنر آف این ایلیمنٹ is the determinant obtained by deleting the both the row and columns containing the element یعنی جس ایلیمنٹ کا آپ مائنر کلکولیٹ کر رہے ہیں اس مائنر ایلیمنٹ کی جس روپ میں ہے وہ اور جس کالم میں ہے آپ اس روپ کو اور اس کالم کو delete کر دیں اس کے علاوہ جو ایلیمنٹس بچیں گے اس کا جو determinant ہے وہ آپ کے پاس اس ایلیمنٹ کا مائنر کلکولیٹ ہو جائے گا یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس a دیا ہوئے a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 تو اگر آپ دیکھیں اگر میں نے a11 کا مائنر کلکولیٹ کرنا ہے تو اس کو میں denote کروں گا m11 سے یعنی جو aij کا مائنر ہے اس کو میں denote کر رہا ہوں mij سے تو a11 کا جو مائنر ہوگا وہ capital m11 ہو جائے گا اور 11 کا مطلب ہے پہلی row اور پہلا کالم آپ پہلی row اور پہلا کالم delete کر دیں اس کے بعد جو ایلیمنٹس بچیں گے a22 a23 a32 اور a33 اس کا determinant لے لیں تو آپ کے پاس a11 کا یہ مائنر آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ نے for example a23 کا مائنر کلکولیٹ کرنا ہے تو آپ اس matrix a matrix میں سے a23 کو آپ دوسری row کو اور تیسرے کالم کو یعنی دوسری row اور تیسرا کالم کو delete کر دیں a23 میں تو دوسری row تیسرا کالم گیا تو a11 a12 a31 a32 بچے گا تو اس کا determinant لے لیں آپ تو یہ آپ کے پاس a23 کا مائنر آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ 3 1 کا مائنر کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو تیسری row اور پہلا کالم delete کر دیں تو آپ کے پاس a12 a13 a22 a23 آئے گا تو آپ کے پاس یہ مائنر کلکولیٹ ہو جائے گا کس کا a31 کا اس کے بعد ہم definition پڑھتے ہیں کہ کسی بھی matrix کے کسی بھی element کا cofactor کیسے calculate کرنا ہے تو cofactor of aij is denoted by capital aij جیسے کہ ہم aij کے مائنر کو capital mij سے denote کرتے ہیں تو aij کے cofactor کو ہم capital aij سے denote کریں گے اور وہ define کیسے ہوگا اس فارمولے سے aij برابر ہوگا minus 1 کی power i plus j اور multiply by mij یعنی minor تو for example اگر میں نے a11 element کا cofactor calculate کرنا ہے تو یہ برابر آئے گا minus 1 کی power 1 plus 1 m11 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 کا مطلب ہے پہلی row اور پہلے کالم کا minor پہلی row اور پہلے کالم کو delete کر دیں گے تو جو elements بچیں گے اس کا minor ہو جائے گا اور minus 1 کی power 1 plus 1 2 ہوتا ہے تو وہ plus ہوگا تو minus کی power اگر even ہوگیا تو وہ plus ہوگیا تو آپ کے پاس m11 بچے گا اسی طرح اگر آپ a23 کا cofactor نکالنا چاہیں تو وہ برابر ہو جائے گا capital a23 اور وہ برابر ہو جائے گا minus 1 کی power 2 plus 3 m23 m23 آپ نے calculate کرنا ہے یعنی دوسری row تیسر column element کو delete کر دینا یعنی وہ کہتے ہیں اگر a آپ دیا ہوا n matrix دی ہوئی ہے تو اس کا order of minor ہوگا n minus 1 cross n minus 1 یعنی ایک order کم ہو جائے گا اگر 2 by 2 ہے تو 1 by 1 ہو جائے گا جیسے دیکھیں یہ matrix دی ہوئی ہے 4 7 8 9 4 5 6 1 2 3 تو row 1 کی power 3 plus 2 اور minor آپ 6 آیا تو اس کا answer ہوگا کو factor اسی طرح سے 3 کا اگر میں minor فائنڈ کروں تو 3 position دیکھیں یہ 3 3 position ہے تو اس 3 ہی آئے گا اسی طریقے سے یہ questions ہیں آپ کے پاس آپ کو دیا ہو ہے آپ نے یہ capital a کو factors بھی find کرنے ہے اس کا determinants بھی find کرنے اور اس اور minor one two minor one two کا مطلب ہے پہلی row اور دوسرا column delete کر دیں تو 00 minus two one بچے گا 00 minus two one determine zero ہوگا اس لئے کو factor zero ہو جائے اسی طرح سے a22 calculate دوسری row اور دوسرا column delete کر دیں تو one minus three minus two one بچے گا اور آپ کے پاس مائنس one کی power two plus two ہمارے پاس ملٹی پلائے ہوگا تو یہ اس کا آپ کے پاس کو factor calculate ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ a32 find کر لیں یعنی تیسی row دوسرے column کا element کا factor calculate کریں اور پھر determinant کا ایک formula ہے ہم نے previous ویڈیو میں ڈیٹرمین ویڈیو میں ٹاپک میں ہم نے discuss کیا تھا کہ کسی بھی matrix کا اگر ہم determine کرتے ہیں two by two کا سیمپل ہے three by three four by four یا کسی آرڈر n کا تو اس کی definition یہ ہے یا جس row کے ساتھ expand کر رہے ہیں اس element کو اس cofactor سے multiply کر نا ہے اگر پہلی رو ہے تو A11 capital A11 plus A12 capital A12 A21 A12 capital A12 یعنی جو element لیں گے ساتھ multiply اس کا cofactor لیں گے تو اس کو multiply کریں گے تمام elements کو اس کے cofactor کے ساتھ row wise تو یہ اس determine calculate کرنا تو اس طریقے سے آپ اس کو calculate کر لیں تو یہ اس کے cofactor اور minor کس طریقے سے calculate کر نے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کو مزید اس کے practice questions آپ چیک کر سکتے سکتے ہوں ڈانک ی باری